جے کے نیوز ٹوڈے میں آپ سب کا سواگت ہے آج کی اہم خبر یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے لیفٹنڈ گوورنر منوٹ سینہ نے ایک کوویڈ ٹاس فورس کی میٹنگ لی ہے جس میں کچھ اہم فیصلے لیے گئے ہیں یہ فیصلے ہم آپ کو کچھ ہی سمیں بتاتے ہیں پہلے بتا دیں کہ آج نو میں دوزار اکیس کو پچھلے چوبیس کھنٹے میں کرونا کے پوزیٹیو کیسز کتنے تھے پچھلے چوبیس کھنٹے میں جمہو کشمیر میں کرونا پوزیٹیو کیسز تھے 5190 5190 5190 پانچ ہزار ایک سو نبے کیسز تھے جس میں جمہو ڈیویژن میں 1770 ایک ہزار سات سو ستر کیسز جمہو ڈیویژن میں کرونا پوزیٹیو تھے اور کشمیر گھاٹی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا پوزیٹیو کیسز رہے 3420 3420 اس میں 54 کرونا پیشنٹس کی ڈیٹس ہوئی ہیں جس میں آج بھی زیادہ جمہو ڈیویژن میں رہے 32 کیسز جو ہیں کرونا کے پیشنٹس جو ہیں وہ انہوں نے جمہو ڈیویژن میں جان گوائی اور کشمیر گھاٹی میں یہ کیسز 22 22 رہے اس کی تلنا اگر پچھلے کل سے ہم کرے آٹھ مئی سے تو کرونا پوزیٹیو کیسز آٹھ مئی کو تھے 4768 جبکی ڈیٹس ٹوٹل تھی 60 ڈیٹس جبکی کم ہوئی ہیں تو کرونا پوزیٹیو کیسز جو ہیں وہ کچھ ہلکے سے بڑے ہیں تو یہ رہا کرونا پوزیٹیو کیسز کی آنکڑے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اب ہم آپ کو بتا دیں کہ لیٹننٹ گورنر منود سنہ نے جو کوویڈ ٹاسک فورس کی ایک میٹنگ چیئر کی تھی اس میں اہم فیصلے کیا ہوا ہیں سب سے پہلے تو یہ تھا جو ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کرونا کرفیو جو ہے وہ کل صبح سماپت ہونا تھا کل صبح سات بجے اس کو سات دن اور بڑھایا گیا ہے اب وہ سترہ مئی اگلے سومبار کو سترہ مئی کو صبح سات بجے تک لاغو رہے گا اس میں جو ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کا جو یہ کرفیو ہوگا وہ بہت سٹرکٹ طریقے سے لاغو کیا جائے گا اور کچھ ایسینشل سرویسز جو ہیں ان کو صرف چھوڑا جائے گا باقی جو ہے یہ سٹرکٹ طریقے سے لاغو ہوگا اور شادیوں میں جو لوگوں کی گیدرنگ ہے وہ بھی پچاس سے گھٹا کر اب پچیس کر دی گئی ہے اس میٹنگ میں جس میں کافی اچھے ادھیکاری شامل بھی تھے انہوں نے یہ بتایا گیا ہے اس میں میٹنگ میں کہ ٹین اڈیشنل آکسیجن جنریشن پلانٹس ٹو کم اپ ان جے اینڈ کے سون ویڈ انٹرونشن آف سینٹرل گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ کی انٹرونشن سے دس اڈیشنل آکسیجن جنریشن پلانٹس جو ہیں وہ جمہو کشمیر میں جلدی لگائے جائیں گے اس کے علاوہ جو ایک اہم فیصلہ لیا گیا ہے وہ ہے کہ 50% سٹاف ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس تو اٹینڈ آفیسز ایس پر ڈیوٹی روسترز موومنٹ آف ایمپلائیز ٹرکلی تھرو پاسیز ڈیورنگ کرونا کرفیو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں صرف پچاس پرسنٹ ایمپلائیز کو جانا ہوگا وہ بھی کرونا پاسیز کے تھرو ہی ان کا موومنٹ جو ہے ریگولیٹ کیا جائے گا اس سلسلے میں اس بار ایل جی نے پولیس کو کہا ہے کہ سٹرکٹ انفورسمنٹ آف رسٹرکشنز ان ہائی ایکٹیو کیس لوڈ ایریاز جہاں پہ کرونا کا ہائی ایکٹیو کیس لوڈ ہے وہاں پر موومنٹ کو رسٹرکٹ کیا جائے یہ پولیس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ رسٹرکشنز جو ہیں ان کو سٹرکٹلی ایمپوز کیا جائے اور جو سٹرکٹ انفورسمنٹ آف رسٹرکشنز جہاں ہائی کیس لوڈ ہے کیس لوڈ کرونا کا ہائی ہے وہاں پہ رسٹرکشنز سکتی سے لاغو کی جائیں گی لاغو انہے ایریاز میں بھی ہوں گی لیکن جو سٹرکٹ جہاں پہ کیس لوڈ ہائی ہے وہاں پہ رسٹرکشنز یہ زیادہ رہیں گی پھر یہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ٹیسٹنگ ہے اور آئیڈنٹیفائی کرنا ایفیکٹڈ پیشنس کو اور ان کی ٹیسٹنگ کو وہ بھی اس پہ بھی بل دیا گیا ہے اور ریچ آؤٹ ٹو پیشنٹس ترہو ٹیلی میڈیسن جو دوسرے پیشنٹس ہیں کرونا کے نہیں ہیں ان کو ٹیلی میڈیسن کے ترہو ان کا علاج کیا جائے جو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ٹیلی کنسلٹیشن جو ہے وہ شروع کی گئی ہے اوپی ڈیز بند کی گئی ہیں ایک اہم چیز جو اس میں بتائی گئی ہے اس میٹنگ میں وہ یہ تھا کہ سیون سکس زیرو فور فور ایٹ چھہتر لاکھ چار ہزار چار سو اٹھالیس کووٹ ٹیسٹ جو ہیں یونین ٹیریٹری جمہو کشمیر میں ابھی تک کیے گئے ہیں جو یہ آنکڑا بنتا ہے تین ہزار ٹیسٹ پر ملین پاپولیشن پر ڈے یہ روزانہ تین ہزار ٹیسٹ پر ملین پاپولیشن ہر ایک روز جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے یہ جو آج یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس کی ڈیٹیلز ہماری ویب سائٹ پہ ساری اپلبد ہیں جے کے نیوز ٹوڈے ڈاٹ کام پہ دیکھی یہ پورے ڈیسینز جو بھی لیے گئے ہیں یہ وہاں پہ موجود ہیں اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو آپ کو بتایا گیا کہ 50% سرکاری آفیسز میں لوگ آئیں گے this was decided to break the chain of وائرس کیونکہ سرکاری ملازم کئی ہیں جو کرونا سے انفیکٹ ہو چکے تھے اور کئیوں نے اپنی جان بھی گوائی تو اب انہوں نے فیصلہ لیا ہے کہ صرف 50% جو ہیں وہ گورنمنٹ آفیسز میں ایمپلوئیز آئیں گے وہ بھی ان کا ریگولیشن جو ہوگا سٹرکٹلی تھرو کرونا کرفیو پاسز جو ایک سب سے اہم فیصلہ لیا گیا ہے لیٹنین گورنر نے کہا ہے ایڈویجنل کمیشنرز کو کہ ایک ٹو کنڈکٹ ایکسٹینسیو ایکسرسائیز آف ہاؤس تو ہاؤس سکریننگ گھر گھر کی سکریننگ کی جائے گی جہاں پہ کوویڈ نائنٹین کا سٹیٹس کی ویریفیکیشن کی جائے گی کس گھر میں کتنے کرونا پوزیٹیو کیسز ہیں اور یہ کیا جائے گا ڈیڈیگیٹڈ ٹیم آف لوکل لیول لوکل لیول جیسے پٹواری لیول ہو گیا یا ڈی ایلو لیول ہو گیا اس لیول کے لوگوں کو بیچ میں انوالف کر کے ڈسٹرک میجسٹریٹ جو ہیں وہ بیچ میں ایسی ٹیمز بنائیں گے جس میں ایڈنٹیفائی کیا جائے گا ورنریبل پوپولیشن اور کون اس سے انفیکٹڈ ہے مطلب جو اس سے انفیکٹ ہو سکتے ہیں اور جو انفیکٹڈ ہیں اور یہ کارے کیا جائے گا 11 مئی سے لے کے 13 مئی کے بیچ میں 3 دن کے لیے اس کو کیا جائے گا 11 مئی سے لے کے 13 مئی کے بیچ میں یہ جو کارے کم کیا جائے گا یہ کچھ اہم چیزیں ہم نے آپ کو بتائی آج کی جو ٹاس فورس کی میٹنگ کے بارے میں ہم آپ کو پھر بتا دیں کہ اس کے بارے میں ڈیٹیلز جو ہیں ہماری ویب سائٹ jknewstoday.com پہ اپلپد ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا یہ بولٹن یہی سماغ پھر سے آپ کو یاد کر آتے ہوئے کہ سیف رہیے سرکشت رہیے اور کرونا سے ہر طریقے سے بچاؤ رکھئے ماسک پہنیے سوشل ڈسٹنسنگ ضرور منٹین کیجئے ہاتھ دھوئیے اور اگر کوئی گھر میں بیمار ہو تو اس کو آئیسولیٹ کر کے اس کا دھیان رکھئے اور خود کا بھی دھیان رکھئے ویکسینیٹ کرائیے اسی کے ساتھ ودا دھنیواد